بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ بھائی کا سوال ہے کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اچانک موت نیک آدمی کے لیے رحمت ہے اور برے آدمی کے لیے باعث آدام ہے کیا یہ درست ہے تو اس معنی میں یہ ایک روایت آتی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے اور وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ انہا سے روایت ہے قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن موت الفجعہ آیا عن موت الفجعہ کہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اچانک موت کے مطالق فقال تو آپ نے فرمایا راحت للمؤمن و اخذت اسفین للفاجر کہ مومن کے لیے اچانک موت یہ باعث رحمت ہوتی ہے اور فاسق فاجر اور گناہگار کے لیے یہ باعث غضب اور باعث سے عذاب ہوتی ہے تو یہ روایت اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے اہل علم کا لیکن اس پر بلاخر علماء علماء نے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے تو پھر اس کی شرح میں علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اچانک موت بزاتی ہی نہ تو ہم اس کو اچھی کہہ سکتے ہیں نہ بری کہہ سکتے ہیں یہ مومن کو بھی آ سکتی ہیں اور غیر مومن کو برے آدمی کو بھی ایسی موت آ سکتی ہے تو مومن کے حوالے سے اس موت کو رحمت اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ مومن کی زندگی ہر حال میں نیکی اور تقویٰ پر قائم ہوتی ہے صحیح والعقیدہ ہوتا ہے اور ہر اعتبار سے وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہوتا ہے تو اس کو اچانک موت اگر آ جائے تو اس کے لئے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے اس اعتبار سے بھی یہ بائیسے رحمت ہوتی ہے کہ وہ موت کی سختیوں سے بچ جاتا ہے اور بیماری کی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے اور اچانک وہ فوت ہو کر اپنے رب سے جا ملتا ہے تو یہ اس اعتبار سے اس کے لئے رحمت ہوتی ہے اور اگر کوئی فاسق فاجر گناہ گار ہو تو اچانک موت اس کے لئے اس اعتبار سے بائیسے غزب ہوتی ہے کہ اس کو توبہ کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ بنیادی طور پہ تھا وہ فاسق فاجر گناہ گار تھا تو اپنی گناہوں سے اپنے فسک فجور سے توبہ کا موقع نہیں ملا بسا اوقات انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو ایک خوف لاہق ہو جاتا ہے شاید میں مر جاؤ اور اس خوف کی بنیاد پر توبہ کر لیتا ہے استغفار کر لیتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو جب فاجر کو اچانک موت آتی ہے تو اس کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی اور ہوا نہ کر سکا تو بہرحال انسان کو مومن ہو یا گناہ گار ہو ہر شخص کو اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اللہ کی اطاعت اللہ کا قرب عامال صالحہ محرمات سے اجتناب یہ ہر حال میں ہی اس پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ موت سب کو اجانا کی آنی ہے قصد کی موت اچانک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن کی مسلمان کی موت کو آسان فرمائے اور اس کے لیے اس کی موت کو رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنائے واللہ عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ